تو پچھلے پارٹ میں ڈنکون کو پتا چلا تھا کہ جن کی یاد داش واپس لانے کے لیے اسے انشین نائن سٹار ٹرائل کو پاس کرنا ہوگا اس ٹرائل میں کئی لیولز ہیں پر شروعاتی لیولز پر وہ اپنے ویپنز کا یوز نہیں کر سکتے اس لیے نمبر چار ان کی مدد کے لیے ایک خاص میرر نکالتا ہے لیکن انہیں وہ میرر تب ہی ملے گا جب یہ دونوں سٹی کے باہر سے سپائیڈر سلک لا کر دیں گے اب جن نے سلک لینے جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے یاد نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ پاؤفل ہے لیکن ڈنکون اس چیز سے گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اب جن کو اس پر بلکل بھروسہ نہیں ہے اس لیے اب وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی حالانکہ پھر جن اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے مناتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھلے ہی اس کی یاد داش جا چکی ہے لیکن وہ دونوں ایک بار پھر دوست بن سکتے ہیں اب آگے تو اب اس پارٹ کی شروعات میں ہم سٹی کے باہر آ چکے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ سپائیڈر کو جنگلی جانور اوپر حملہ کر رہا تھا اسی دوران جن اور ڈنکون وہاں پر آتے ہیں اور اسے اپنے ایک جیوگرافیکل فارمیشن میں کیت کر لیتے ہیں ابھی اس پائیڈر کو کیت کر کر جن بہت خوش تھا وہ کہتا ہے کہ یہ فارمیشن سچ میں بہت پاؤفل ہے جس پر ڈنکون کہتی ہے کہ یہ پاؤفل کیسے نہیں ہوگا اسے ہم دونوں نے مل کر جو بنایا ہے حالانکہ اب تب ہی دنکون نوٹس کرتی ہے کہ شاید اس پائیڈر کو چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن پھر اتنے میں ہی وہ سپائیڈر ازاد ہو جاتا ہے اور اس آس پاس بنے ہوئے فارمیشن کو توڑتے ہوئے دنکون پر حملہ کر دیتا ہے پر اب اتنے میں ہی جن سامنے آ کر اسے بچا لیتا ہے ابھی دنکون کہہ رہی تھی کہ یہ سپائیڈر بہت طاقتور ہے لیکن جن کہتا ہے کہ اس کا لیول بھلے ہی کچھ بھی ہو لیکن اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو اسے پکڑے بینا ہم نہیں جائیں گے اور پھر اتنا کہتے ہوئے وہ آپسیڈین بلیڈز نکالتا ہے اور اس پائیڈر پر حملہ کر دیتا ہے ابھی دنکون اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر جن اس کی بات نہیں سنتا ویسے اب جب جن آگے بڑھتا ہے تو تب ہی وہ سپائیڈر اس پر حملہ کر کر اس کے ہاتھ سے ان آپسیڈین بلیڈز کو الگ کر دیتا ہے اور پھر ایک پیڑ پر حملہ کرتے ہوئے اس پیڑ کو جن پر گرا دیتا ہے اب دنکون اس کی مدد کے لیے بڑھتی ہے پر پھر وہ سپائیڈر دنکون پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی جن سامنے سے نکلتے ہوئے دنکون کو بچا لیتا ہے ویسے اس سے اب اس پائیڈر کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا لیکن اتنے میں ہی جن اپنی سپریچر انرجی سے ان دونوں آپسیڈین بلیڈز کو نکالتے ہوئے ان کی انرجی کو کمبائن کرتا ہے جس کے بعد جن کے ونگز آنا شروع ہو گئے تھے دنکون کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہو کہ اس کی پاور کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہاں جن کو بھی ابھی بہت مزہ آ رہا تھا ویسے آپسیڈین بلیڈز کو کنیک کرنے کے بعد جن اب فائر فینکس کو سمن کرتا ہے اور اس کی مدد سے حملہ کرتا ہے ابھی یہاں وہ سپائیڈر بھی ویبز کا استعمال کر رہا تھا لیکن وہ ویبز فائر فینکس کی وجہ سے جل جاتے ہیں اور فائر فینکس سیدھا جا کر اس سپائیڈر سے ٹکراتا ہے جس سے اس سپائیڈر کی باڈی میں بھی آگ لگنے لگی تھی آگ کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگتا ہے جو دیکھتے ہوئے دنگ کن بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جن کو بھی ساتھ لے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل اسے پکڑنا ہوگا نہیں تو وہ دور بھاگ جائے گی اس پر جن کہتا ہے کہ چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا ویسے اب جب وہ بھاگ رہے تھے تب ہی اتنے میں ایک دوسرا لڑکا وہاں ان کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے کہ شاید تم بھی اسی سپائیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اس پر دنگ کن یہاں جن سے کہتی ہے کہ ماسٹر لگتا ہے کہ سپائیڈر کی باڈی پر لگی چوٹ کی وجہ سے جو اس کا بلڈ نکلا تھا اس کی سمیل سے یہ بھی آ پر آ گیا اب جن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں جس نے اس سپائیڈر کو پہلے دیکھا ہے وہ ہی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اتنا کہہ کر وہ بہت ہی تیزی سے اس لڑکے کے پاس سے نکل جاتا ہے ویسے اب وہ لڑکا بھی جن کے پیچھے آنے لگا تھا اور ڈنگ کن بھی اب یہاں آگے بڑھتے ہوئے وہ لڑکا جن کو روکنے کے لیے اپنے کچھ اٹیکس کرتا ہے لیکن جن رکھ کر ترنت ہی اپنے آپسیڈین بلیڈز کو سپرچل انرڈی سے یوز کرتے ہوئے اس لڑکے کے سارے اٹیکس روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے معمولی اٹیکس سے مجھے نہیں روک سکتے اب وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں اپنی پوری پاور دکھاتا ہوں اور اس کے بعد وہ ایک سپرچل باڈی کو وہاں سمن کرتا ہے جو دیکھتے ہوئے جن بھی سیم اسی طرح کی سپرچل باڈی وہاں سمن کرتا ہے اور جب دونوں کی ہی سپرچل باڈی ٹکراتی ہے تو وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے ویسے ابھی جن کی پاور دیکھنے کے بعد وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ تم سچ میں طاقتور ہو تم چاہو تو ہم دوست بن سکتے ہیں ویسے تمہارا نام کیا ہے اس پر جن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دوست بنیں گے لیکن اس پائیڈر کو پہلے میں ہی پکڑوں گا اور اس کے بعد جن وہاں سے بھاگ جاتا ہے ویسے اب جب وہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سپائیڈر ایک پوٹل کے تھروں آس پاس کی ایول انرجی کو ایبزوب کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں ایوالو ہو جاتا ہے اور اس کی پاور بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اب وہ ان دونوں پر ہی حملہ کرنے لگا تھا لیکن جن اور وہ لڑکا کسی طرح سے اس کے اٹیک سے بچتے ہیں اب اتنے میں ہی وہاں پر ڈنکون بھاگتے ہوئے آ جاتی ہے جس کے بعد سپائیڈر اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن پھر جن اس کے سامنے آ کر اس کے حملے کو روپتا ہے اور اس کے بعد یینگ فائر کا استعمال کرتا ہے حالانکہ اس سے اس سپائیڈر کی باڈی جل رہی تھی اس وجہ سے ڈنکون جن کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے بیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس آگ سے ڈرتے ہوئے وہ سپائیڈر پھر سے وہاں سے بھاگنے لگا تھا جس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دوسرا لڑکا اس پر حملہ کر کر اسے ختم کر دیتا ہے ابھی ڈنکون اس چیز سے بہت گصہ تھی پر جن کہتا ہے کہ ہمیں سپائیڈر کے سلک کی بہت ضرورت ہے اس لیے ہم آپس میں ڈیل کر سکتے ہیں پر اتنے میں ہی وہ لڑکا سپائیڈر سلک کو لاکر خودی جن کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو طاقتور ہوں اس لیے میں بعد میں پھر کوئی سپائیڈر ڈھونڈ لوں گا اسے ابھی تم ہی رکھ لو ابھی جن اس چیز سے تھوڑا سا حیران تھا ویسے جب جن اس سپائیڈر سلک کو لے لیتا ہے تو اس کے ہونڈ کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے جو چیز اسے سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ شاید سٹی کے باہر کے کرییچر کو ختم کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں ابھی تم جب آگے انچین نائن سٹار ٹرائل میں انٹر کروگے تو وہاں پر تمہیں اور بھی کئی طرح کے ہونڈ دیکھنے ملیں گے ویسے وہ بتاتا ہے کہ دنگ کن ایک ہونڈ نہیں ہے ایسی وجہ سے اس کے پاس کوئی ہونڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ سپیشل ویپنز کا یوز کر کر اپنی سپیچل انرجی کو یوز کر سکتی ہے یہ سن کر دنگ کن خوش ہو گئی تھی ویسے اب جن کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا لیکن تم نے کہا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں اب میں اس کے لیے تیار ہوں اور اب جن اپنا نام بتاتا ہے جس کے بعد وہ لڑکا بھی اپنا نام بتاتا ہے اس کا نام ینگ جی ہے ویسے وہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی سپائیڈر سیل کو لے کر جلدی سے سٹی میں جانا چاہیے یہاں پر اور بھی کئی سارے ایویل سپیرٹس ہیں جنہیں مجھے ختم کرنا ہے ویسے ہم پھر سے ضرور ملیں گے اور اب اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے اگلے سین میں جن اور ڈنگ کن سٹی میں آ چکے تھے ابھی ڈنگ کن بہت زیادہ خوش تھی تب ہی جن کہہ رہا تھا کہ اس اینچن نائن سٹار ٹرائل میں کئی طرح کی رولز ہیں نہ جانے ہمیں اسے پورے طرح سے پار کرنے میں کتنا سمیں لگے اور نہ جانے پھر میں گھر لوٹ کر کب جا پاؤں گا اس پر ڈنگ کن کہتی ہے کہ آپ نے نوٹس نہیں کیا آپ اس پائیڈر سے کتنی اچھی طرح سے لڑ رہے تھے آپ کے لیے اس اینچن نائن سٹار ٹرائل کو بھی پار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم اسے بھی بہت ہی جل پار کر لیں گے اس پر جن کہتا ہے کہ ہاں تم نے بلکل صحیح کہا ویسے اس سے پہلے ہمیں تمہارے لیے ایک ویپن ڈھونڈنا ہوگا جس سے کہ تم بھی پھر میری مدد کر پاؤ اور ابھی اتنا کہتے ہوئے وہ ڈنگ کن کے سر پر ہاتھ فیر رہا تھا جس پر وہ گصہ ہو جاتی ہے ویسے اب تب ہی انہیں سامنے سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ابھی وہاں اوپر آسمان کی طرف ایک ڈیوائز کو دیکھ رہے ہیں جس سے تب ہی کچھ نام نکل کر آتے ہیں اور آواز آتی ہے کہ ان لوگوں نے انشن نائن سٹار پرائر کے کچھ لیوز کو پار کر لیا ہے اور اس کے بعد ہی اچانک سے وہاں اندھیرہ ہٹنے لگتا ہے جو دیکھ کر ڈنگ کن کہہ رہی تھی کہ یہ آسمان کتنا زیادہ سندر ہے اس پر جن بھی ہاں کرتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے اسے اپنی پرانی میموریز یاد آنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا ایلیوزن ہے ویسے اب کچھ ہی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو گیا تھا ویسے ابھی سامنے وہ آدمی بات کر رہے تھے کہ سچ میں جیسے جیسے لوگ اس ٹرائل کو پاس کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس سن لائٹ دیکھنے مل رہی ہے اس پر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا میں نے سنا ہے کہ جو بھی اس ٹرائل کو پاس کرتا ہے وہ رین کارنیشن کی سائیکل کو بریک کر دیتا ہے میرے حساب سے تمہیں بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے یہ سنتے ہوئے جن ڈنک ان سے کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل پر ہم بھی اس اینشن نائن سٹار ٹرائل کو پاس کر کر رہیں گے اور پھر ہمارا نام بھی اس طرح سے ہوا میں لکھائے گا جس پر ڈنک انہا کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے